سپیکر کے اختیارات کیا ہیں اور کیا نہیں ایڈوکیٹ ہیدر سید کے مطابق ڈپٹی سپیکر قومی سمبلی کی طرف سے تحریک ادم اعتماد کو رائے شماری کی بجائے رولنگ کے ذریعے مسترد کرنے پر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے دائر کی گئے درخواستوں پر پیر کے دن پہلی باقاعدہ سمات ہوئی عدالت کی پہلے دن کی کاروائی میں سمبلی کی سپیکر کی طرف سے رولنگ کے ذریعے کسی بھی پیش کردہ تحریک اور خاص طور پر تحریک ادم اعتماد کو مسترد کردینے کی اختیار کا دائرہ کار اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کا آرٹیکل انتر جوال عدلیہ کو اسمبلی کی کاروائی میں مداخلت کرنے سے روکتا ہے زیر بحث رہے البتہ اس دوران آئین کے آرٹیکل پانچ اور وزیر آزم کو لکھے گئے مبینہ خط کے مندرزات تیرے بحث نہیں آئے آرٹیکل پانچ وہی آرٹیکل ہے جس کے تحت جب اس سپیکر نے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے پیش کی گئی تحریک ادم اعتماد مسترد کر دی تھی جمہوری نظام اور خاص طور پر پارلیمانی جمہوری نظام سپیکر کی حیثیت اور اختیارات کیا ہیں یا کیا ہونے چاہیے درج زیل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سپیکر محض ایک منتظم پارلیمانی جمہوریت اور بطور خاص اس کے برطانوی موڈل میں جسے ویسٹ منسٹر موڈل کہتے ہیں قانون سازی کرنے اور انتظام یا یعنی اگزیکٹیو کی سربرائی کے اختیارات ایک ہی ادارے یعنی پارلیمان کو حاصل ہوتی ہیں سادہ الفاظ میں پارلیمانی نظام حکومت میں ملک انتظام یا پارلیمان کے ماتحاد کام کرتی ہے پارلیمانی نظام حکومت میں سپیکر کی احسیت محض ایک منتظم کی ہوتی ہے جسے قواعد کے مطابق اس حملی کی کاروائی کو آگے بڑھانا ہوتا ہے دنیا کی اکثر جمہوریتوں میں سپیکر کسی بھی معاملے میں اپنا ذاتی وارڈ بھی صرف استثنائی صورتوں میں استعمال کر سکتا ہے پارلیمانی نظام اختیارات جو منتخب کردہ وامی نمائندہ انہیں تباہی طور پر پارلیمان کہا جاتا ہے وہ دیئے گئے ہیں یہی اختیار پارلیمانی نظام حکومت کو کسی بھی دوسرے نظام حکومت سے منتاز کرتا ہے پارلیمانی سپریم ہے انتظامیہ کا سربراہ جیسے اکثر وزیراعظم کہا جاتا ہے پارلیمانی جمہوریت کی روح کے مطابق پارلیمان کی اکثریت یا ارکان کی مایت حاصل رہنے تک اپنے عدے پر قرار رہ سکتا ہے وزیراعظم کی چناؤ کے حق کو وزیراعظم کو معذول کرنے کے حق سے لائدہ کر کے دیکھنا ممکن نہیں ہے یا اہتے کی خوشنودی سے مشروط کر دیا جائے تو اسے پارلیمانی نظام تحریف سمجھا جاتا ہے ماضی قریب میں اس کے ایک مثال پاکستان کے این میں آٹیکل 58 2B کا اختیار تھا جسے صدر پاکستان پارلیمان کے اکثریت کے وار سے منتخب ہونے والی وزیراعظم کو معذول کرنے کے لئے استعمال کر سکتا تھا اس اختیار پر پاکستان کے قانونی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے بہت تنقید کی جاتی تھی اور بعد میں پارلیمنٹ نے متفقق طور پر اختیار کو ختم کر دیا تھا کیا سپیکر قومی اسمبلی کے اختیارات کو محدود کر سکتا ہے اس پس منظر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی سامنے زیر تجویز مقدمے میں بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا سپیکر قومی اسمبلی کو ان اختیارات پر کوئی قدغن لگانے کا حق دیا جا سکتا ہے جو پارلیمانی جمہوری اصولوں کے مطابق صرف اور صرف اراکین اسمبلی کو حاصل ہیں اگر اس سوال کا جواب ہاں میں آتا ہے تو کیا پاکستان کے مقصود سیاسی تناظر میں یہ اختیار کسی بھی برسر اقتدار جماعت بلکہ کسی بھی پارلیمانی گروہ کو محض سپیکر کے تعاون سے پارلیمان کی اکثریتی رائے کو بلڈوز کرنے کے لیے چور راستہ فراہم کرنے کے مترادف نہیں ہوگا مثلا کل کلا کوئی قانونی منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا جاتا ہے ایوان کے اخثریت رائے میں اس قانون کو منظور ہو جانا چاہیے یہ آیاد رہے کہ سیوائے دستوری ترامیم کے قانون سازی کے عمل میں کسی بھی رکن اسمبلی پر پارٹیو لیڈر کی رائے پر عمل کرنا آئینی طور پر لازم نہیں ہے مگر سپیکر قوم اسمبلی اپنی ثواب دیل استعمال کرتے ہیں اور یہ کہہ کر اس قانون پر یہ رولنگ دے کر رائے شماری کروانے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ایسا قانون ان کی رائے میں آئین کے آرٹیکل دینے میں بتائے گا سپریم لا یعنی قرآن و سنت سے متصادم ہے لہٰذا اسے رائے شماری کے بغیر مسترد کر دیا جائے کیا ایسی صورت میں پارلیمانی نظام محض بازی چاہے اتفال نہیں بن جائے گا وزیر اعظم کے انتخاب یا وزیر اعظم کو بزر یعدہ معتماد معذول کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل اس قدر واضح ہیں اور ان کی کوئی اور تعبیر پارلیمانی جمہوریت کی بنیادی اصول یعنی اکثریت کی حکومت سے انحراف کیے بغیر اختیار کرنا بہت مشکل ہے ایسی صورت میں عدالتوں کو نظریہ ضرورت ہی شاید جادو کی اس انجی کے طور پر کام دے سکے جو ماضی میں بھی ہمارے بہت سے عدالتی فیصلوں کی راہ میں رکاوٹ بننے والے جمہوری اصولوں کا طالع کھولنے کے کام آتی رہی ہیں وزیر اعظم کی تقروری اور معذولی پاکستان کے دستور کے مطابق انتظامیہ پر پارلیمان کی حکمرانے کا حق ملک کے ایوان زیرین یعنی قومی اسمبلی کو حاصل ہے قومی اسمبلی اپنے کسی بھی مسلمان رکن کو جس سے قومی اسمبلی میں ساتھ اکثریت یعنی قومی اسمبلی کی نصف تعدادہ جو 171 بنتی ہے سمہیز ایک وار سے زیادہ کی اہمیت حاصل ہو اس انتظامیہ کا سربراہ یعنی وزیر اعظم مقرر کرتی ہے دوسری الفاظ میں ایک آئینی وزیر اعظم کے لئے لازم ہے کہ اس سے ہر وقت قومی اسمبلی کے کم از کم 172 ارکان کے اعتماد حاصل رہے آئین کے آرٹیکل 95 کے مطابق قومی اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد کے 20 فیصد ارکان کسی بھی وقت سوائے اس وقت جب بجٹ زیر غور ہو وزیر اعظم کے بارے میں انطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی کے اکثریت کا اعتماد کھو بیٹا ہے لہٰذا اسے ملک انتظامیہ کے سروراہ کے طور پر قومی اسمبلی کے نمیندی کرنے کا حق نہیں رہا اس سے سادہ لفظوں میں تحریک ادم اعتماد کہا جاتا ہے اسی صورت میں جمہوری اصولوں کو مطابق بھی اسمبلی کے سپیکر کے پاس اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اس تحریک پر آئین میں دیئے گئے وقت یعنی تین سے سات دن کے اندر اندر رائے شماری کروائے سپیکر قومی اسمبلی کو وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد پر رائے شماری کے بغیر قرارتات کو خارج کرنے کا اختیار تو دستور کے کسی آرٹیکل میں موجود نہیں البتہ اس سطح میں سپیکر کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات کے لیے ایک واضح ٹائم فریم دستور ہی میں فراہم کر دیا گیا ہے پاکستان کے دستور میں پارلیمانی جمہوری اصولوں کے مطابق سپیکر کے پاس نہ تو قانوم سازی کے عمل میں نہ وزیراعظم کے انتخاب میں اور نہ ہی وزیراعظم کی معذولی بزریا تحریک ادم اعتماد میں کسی قسم کی ثوابتی دی اختیارات موجود ہیں یہاں تک کہ اسے تقریباً ان امور میں وارٹ کا حق بھی نہیں دیا گیا اسے تمام معاملات دستور کے مطابق رائے شماری کے لیے اسمبلی کے عراقین کے سامنے رکھے جاتے ہیں جو اکثریتی رائے کی بنیاد پر ان امور کے بارے میں اپنے فیصلے کا اظہار کرتے ہیں سپیکر قوم اسمبلی ان تمام امور کے لیے محض قواعد کے مطابق ہاؤس کی کاروائی چلانے کے اختیارات رکھتا ہے گویا آئین کے مطابق انتظامیہ کے سربراہ یعنی ملک کے چیف ایگزیکٹیو کو منتخب کرنے یا اسے معذول کرنے کے مطلق اختیار قوم اسمبلی کو حاصل ہے جس کا طریقہ ایک کار صرف اور صرف رائے شماری ہے اور اسمبلی کا یہ اختیار کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی عہدہ وہ چاہے جتنا بھی اہم یا معتبر کیوں نہ ہو پارلیمان فچھی نہیں سکتا قوم اسمبلی کی حکمرانی بزریا رائے دہنگی میں بزریا مارشللہ مابرائے آئین متاخلط کی جائے یا آئین کا نام لے کر بزریا رولنگ دونوں ایک ہی طرح سے آئین کی تنصیح کے مترادف ہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں